پہلے بڑے اور عام خبر کے حوالے سے بات کریں گے آپ کو بتا دے جمعہ کشمیر انتظامیہ نے آج جب بڑی کاروائی کی ہے کشمیر یونیورسٹی محکم مال اور پولیس محکمے میں بڑی کاروائی ہوئی ہے تین سرکاری ملازموں کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے بڑے اور عام خبر جمعہ کشمیر انتظامیہ کی سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی کشمیر یونیورسٹی محکم مال اور پولیس محکمے میں یہ کاروائی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں تین سرکاری ملاعظموں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے ملاعظموں پر موبینہ تور پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے جس کے نتیجے میں آئین کی شکت تین سو گیارہ کی تحت کاروائی کرتے ہوئے تینوں ملاعظموں کو فیلحال نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے بڑی اور عام خبر جمو کشمیر کے حوالے سے جمکہ شمیر انتظامیہ نے سرکاری ملاحظموں کی خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین سرکاری ملاحظموں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے اور ان پر مبینہ طور پر ملک دشمن سرغرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے جس کے بعد آئین کے دفعہ 311 کے تحت ان کی خلاف کاروائی ہوئی ہے اور تینوں کو نوکریوں سے فیلال برطرف کر دیا گیا ہے بڑی اور عام خبر جمکہ شمیر کے حوالے سے تین الگ الگ محکموں میں کاروائی ہوئی ہے تین ملاحظموں کو برطرف کیا گیا ہے جمکہ شمیر حکومت نے کشمیر یونیورسٹی کے پی آر او پبلک ریلیشن آفیسر فہیم اسلم اور محکم ریونیو کے افسر مروت حسین میر اور پلیس کانسٹیبل عرشد احمد ٹھوکر ان تینوں کو آئین کے شق 311 کے تحت نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے اور ان پر مبینہ الزام ہے کہ یہ ملک دشمن سرغرمیوں میں ملوث ہے سیدھا اثرین اگر آپ کو لے چلیں گے جہاں ہماری نمائندے فیصل ہماری ساتھ ہے فیصل تین ملاحظموں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس سوال سے؟ دیکھیں بالکل جب ہم ان خبر کی بات کرتے ہیں کو تین جو سرکاری بلازم ہیں ان کو آج جمعہ کشمی انتظام کے طرف سے نوکریوں سے برخاص کیا گیا ہے آپ کو بتا دے ان میں سے ایک جو ہے کشمی ایورسی کا پی آر ہو جس کا نام فہیم اسلم ہے اس کو ٹرمیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ریولیو آفیسر ہے برابت حسین اس کو بھی ٹرمیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک پولیس کانسٹیبل عرشد احمد ٹھوکر جس کو بھی جو ہے ٹرمیٹ کیا گیا ہے سرکار سرکاری نوکریس اور آپ کو بتا دے ان پہ الزام ہے کہ یہ سبھی جو ہے ملٹین لنکس تھے ان کے اس کے ساتھ جو فانڈ ریزنگ ہو دیتی ملٹین ایکٹویٹی کے حوالے سے اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے ان کا سپورٹ جو ہے ملٹین ایکٹویٹیز میں لہتا ہے آپ کو بتا دے کہ دو ہزار اکی سے لگا تھا اس طریقے کی کاروائیہ ہوتی ہے جب لکنر گلہ اکیٹر گورنر منہو سنا نے تاسپورز بنایا تھا تو اس کے بعد یہ بتایا کہتا ہے آپ سکرونٹائز کیجئے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی اس طریقے سے لنکس تھے کیونکہ نائنٹیز کے بعد جو ہے ایسے بھی لوگ سرکاری نوہبیوں میں بچے تھے جو کی ملٹین پہلے تھے اس کے بعد دو ہزار اکیز کے بعد ایک سپیٹل تاسپورز بنایا جس کا ایک آئی جی لیول کا آفیسٹر جس کی سربرائی کر رہا تھا اور پوری طریقے سے ان کو ایسے رہا دیا تھے کہ آپ ہرے دپارٹمنٹ پہ دیکھیں کون ایسے لوگ کے جو ملٹین لکھ تھے تو بل بازر تر دوہ پہ دیکھا جا رہا ہے دو ہزار اکیز کے بعد لگاتا ہے اس پر دیکھنے کی کاروائی ہو رہا ہے ابھی تک قریبا دو سو سے زیادہ ایسے بلاجر ہیں جن کو سرکاری سے برخص کیا گیا ہے اور اس میں ایک بیٹا کراتے اس کی گھر والی بھی ہے جو کی جے کے ایس آفیسٹر کی اور ان سبھی کے خلاف جو کاروائی ہوتی ہے وہ آرٹیکل پی الیون سٹرکشن ٹو اور سب کلاس ٹی کے تحت کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس آرٹیکل کی جو پاسٹر ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگ کو ترمنیٹ کیا جاتا ہے یہ کوٹ بھی نہیں جا سکتا کہ اس میں کوٹ کی قرائل بھی نہیں ہو سکتی جس کسی کو بھی ترمنیٹ کیا جاتا ہے اس کو نوکری چھوٹ نہیں اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے واپس آنے کا جس کے خلاف کے جو ملیٹر پانڈنگ میں پایا گیا جو ملیٹر لکس میں پایا گیا اس کو ترمنیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی کانونی کاروائی نہیں ہوگی کوئی ٹرائل کوٹ میں نہیں ہوگی کیونکہ یہ آرٹیکل ہوتے ہیں اس میں اس سے دیکھا کہ کوئی بہت سی جن نہیں ہے کہ پھر کاروائی ہوگی فلال یہ بڑی کاروائی آج ایک بار سی سے دیکھنے تو ملے جب خالی دوہزار اکیس کی جب ہم بات پہ تو ایک سال میں قریبا ساس کے قریبے سے ملازم سے جس کو برخواست کیا گیا اس کے بعد لگاتا ہے ہر سال اس طریقے کی کاروائی آج رہے تو اس بات دوہزار دیس کی بات پہ آج بھی ہے کاروائی ہوئی آج بھی کیس ملازم کو جو ہے گورن میں سلوی سے ترمنیٹ کیا گیا ہے اس کو کہا گیا اب آپ گھر میں بیٹھے اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل فیصل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی آج سی کاروائی ہوئی ہے کئی ملازموں کو نوکری اس سے برخواست کیا گیا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والی دنوں میں آج سی کاروائیوں میں انتظام میں پھر سے تیزی لائے گی دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ دوہزار دکیس ویڈوں سپیشنٹ آسپورز بنایا گیا وہ اسی کے لیے بنایا گیا کہ آپ پوری جو یہاں پہ ساڑھے چار لاکھ ملازمین ہے ہر ایک آپ سے سوٹیز کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا ہے اس کا آپ پوری طریقے سے دیکھیں اس کا کس طریقے سے کہاں سے لکھ سے کہاں سے لکھ نہیں ہے اور آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار دکیس کے بعد کس طریقے سے کاروائی ہوئی ابھی تک کاروائی ہو رہی ہے ایسا ساتھ غائر ہے کہ جب تک پوری گورنمنٹ ایمپلائی اس کو جب تک کس طریقے سے نہیں کیا جائے گا جب تک پوری شاند بھی ان پوری طریقے سے نہیں ہو جو ہر ایک ان لوگوں کو جب تک باہر نہیں نکالا جائے گا تب تک یہ کاروائیہ لگاتا ہے دیکھنے تو ملے پھلال ابھی انیشل سٹیزیں دو تیس سال ہی ہو گئی اس کا سپورٹ کو بنے ہو گئے لیکن کاروائیہ جو ہے وہ پڑے پائمانے پہ ہو رہے یہاں تھا کہ تیسل دار ایکی ایس آسٹرز کو پولیس آسٹرز کو ترمیٹ کیا جا رہا ہے ایسا طاف انڈکیٹ ہو رہا ہے کہ آنے والے شاندوں میں مزید اس میں تیزی آئے گی اور مزید ملاجموں کو اس طریقے سے ترمیٹ کیا جا سکتا ہے چلے فیصل بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے سریننگر ہماری نمائندے فیصل ریاض تفصیلات فرام کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جب کشمیر انتظامیہ نے بڑی کاروائی کی ہے تین الگ الگ محکموں کے خلافی کاروائی ہوئی ہے کشمیر اینڈرسٹی محکم مال اور پولیس محکمی کے خلاف جہاں پہ تین سرکاری ملاجموں کو نوکریوز سے برطرف کیا گیا ہے اس میں سے کشمیر اینڈرسٹی کے پی آروں فہیم اسلم محکم ریونیو کے افسر مروت حسین اور پولیس کانسٹیبل ارشد آمد ڈھوکر ان کے خلافی کاروائی ہوئی ہے اور ان کے خلاف الزام ہے کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے جس کے بعد آئین کی شاق تین سو گیارہ کے تحت انہیں فلال نوکریوز سے برخواست کیا گیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے کاروائیوں میں